کیسا رہے گا ویوز اگر آدم آپ کو بتا دوں کہ چھے ملا اپلوٹ کے آپ مالک بن سکتے ہیں صرف ایک لاکھ روے میں وہ کیسے آئے جانتے ہیں ویڈیو میں وہ سوسائٹی کونسی ہے کہاں پہ واقع ہے کیا اس کی لوکیشن ہے کیا اس میں فیچر ہے اور ہمیں اس میں کیوں ہوں اسی میں کی انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے تو فورس کون سلامباد جس کے میں آپ بارے میں آپ کو آج میں بتالے لگوں ہوں اس کے سب سے پہلے مین من پوائنٹ آپ کو بتا دوں اور سب سے ایک تو آپ کو یہ کیوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لینڈ میں ہی کیوں انویسمنٹ کریں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ایکرنسی تو آپ بتاہ ڈی ویلی ہوتی ہے بینک مہارا میں بھی رکھتے ہیں ویلیو آسنا آسا کام ہی ہوتی انفلیشن جس طرح بڑھا ہے لیکن اس باہد ایک لیسی لینڈ ہے جس کی پرائز کمیشہ ہی ہوتی ہے کا مسکنی ہوتی ہے اور اس کے مین جو پوائنٹ ہے اس کی لینڈ کتنی ہے اور اس میں کیا اس کا پیمنٹ پلین ہے سائیڈ کیا مزید آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارے ویلیس کا کافی ہمارے ٹرسٹ بنا ہوا ہے کیونکہ الحمدللہ شفتی کے پلاس ہمارے سپلائے بنا ہمارے ویلیس کا اعتماد ایک ٹرسٹ ہماری ویلیس کا اعتماد اور ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے بنا رہا تھا تو ان کا کہنا تھا ہمارے اوبرسیز جو کلائنٹ سے کمائنٹ کار رہے تھے ہم جو اوبرسیز بیٹھے ہوں تو ہمارے لیے بھی آپ خود بھی پرسنل سٹیڈی کر کے ہمیں ڈائیٹ کریں تو میں نے خود بھی اس کو کچھ منز سے سٹیڈی کر رہا تھا اب مجھے الحمدللہ کمپلیٹ نوڑیس اس بارے میں ہو چکی ہے کہ میں آپ کو اچھا کنسلٹ آپ کو کر سکتا ہوں کنسلٹ آپ کو اچھا کر سکتا ہوں ریسٹر سٹیکٹر میں ہم ہم سے وٹس اپ پہ کنٹیک کریں گے اپنا بجٹ اپلائیں گے ہم آپ کو خود بھی پرسنل سٹیڈی کروں گا کہ آپ کانا پہ اچھی سٹیڈی کر سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے فورس رہا ہوں اسلامباد کے پیمنٹ پلائنٹ شیئر کر دیتا ہوں اور جس میں یہ ہمارے جو سبکرائب رہا ہم کے لیے بیری سپیسر جو کہ میں گفت لے کے ہوں میری اپنے فرس ویڈیو ایچ کلیکشن پہ کیونکہ میں پہلے ادھر ولوگز کرتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو گفت دے رہا ہوں ڈائی لاکھر پر کا ڈسکون جس میں دے رہا ہوں اس میں جو بتانو فورس رہا اسلامباد میں چھ ملہ دس ملہ اور ایک کنال کی بکنگ رہنے والی ہے اس کی جو اوڈ ریٹ ہے میرے پاس نو لاکھ نبے زار پیہ ہے اس کے ٹوٹل نو لاکھ نبے زار پیہ نہیں ہے وہ بارہ لاکھ تیز آر پیہ ٹوٹل کی میڈا ہے اور جو اس کی ڈون پیمنٹ سے آپ نے بوکنگ کروانی ایک لاکھ پچیز آر پیسے تو آپ میرے پاس کچھ فائل پڑی ہیں یعنی کہ پرانے ریٹس پہ ویسطہ جو ہم مارکیٹ سیچویشن میں دیکھا جائے تو جو ڈیلے حسرات وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پرانے ریٹس والی فائل ہمیں دے دو امران بھئی تو ہم اچھے پروفٹ پہ کسپر کو دے دیں تو ہم نے کہا کیوں میں نے کہا کیوں نہیں اپنے سپسٹرائبر کو سٹارٹنگ میں ایک توفہ دیا جائے ڈائی لاکھر پہ اگر ڈسکونٹ ویری سپیشل گیف کا آپ لوگ کے لیے کیونکہ آپ لوگ کی ویسے بھی آدمی ہیں ہمیں بیٹھا ہوں آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو چینل ہمارا گروہ کرتا ہے تو ہمیں بینفیٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا بھی ہوتا ہے اس میں صرف چھے ملا اپلاوڈ اس میں کٹنگ آپ کو بتا دی چھے ملا دس ملا ایک کنال اس کا جو پرانے ریٹ سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کسی کو نقصان ہمارے جو اس کو نہ ہو کیونکہ سب اچھے ریٹ پہ لیں گے تو آٹومیٹکلی یہ صرف آفر سات دن کے لیے ہیں کیونکہ صرف جو سات دن میں لے لے گا تو ڈائی اٹس ہے کیونکہ لیمٹیڈ سی فائل اس میں میرے پاس آویلیبل ہیں پرانی بوکنز میں ٹھیک ہے جو نیکس ویک سے ان کے نئے ریٹ آگئے ہیں تو ہمارے پاس کچھ لیمٹیڈ فائل پڑھیں گے پرانے ریٹس والی تو وہ آپ کے انشاءاللہ ایک جفٹ میں آئیں گی تو دو لاکھ تیز آرپی ہے ڈسکاؤنڈ ہے چھے ملا پروٹ میں دس ملا میں بھی ہے ایک کنال میں بھی ہے تو آپ کو پرانے ریٹس پہ ہی بوکی ملے گی آپ کو بتا رہتا ہوں چھے ملا پروٹ آپ کو جب بھی ڈسکاؤنڈ پرائز میں ملے گا فائل لیگا پھری سبتا رہتا ہوں نو لاکھ نبے زارپے پرائز ہے ڈسکاؤنڈری پرائز ایک لاکھ روپے سے بوکنگ کروا سکتے ہیں اور بارہ بارہ زارپے منتلی اسٹارلمنٹ اس کے علاوہ بھی چھتے ہیں دس ملا کی طرف چودہ لاکھ نبے زارپے اس کی ٹوٹل کی ملت ہے دس ملا پروٹ کی زارپ نبے زارپے اور ڈاؤن پیمٹ جو ہے اس کی دو لاکھ ساٹھ زارپے اور مہانہ ایک ساتھ بتی زارپے یہ سارے اوڈ ریٹ ہے جو کے لیمٹیٹسی فائل ہیں آپ لوگ گفت دے رہے ہوں صرف ایک ویک کے لیے یہ لیمٹیٹ ٹائم ہے اگر آپ ہفتے بعد کونٹیکٹ کریں گے ہو سکتا آپ چھے مہ دین یا پانچ دین کونٹیکٹ کریں اگر فائل آویلبل ہوئی بوکنگز آویلبل ہوئی تو آپ کو کریں گے نیک تو آپ کو در سی بات آپ کو جو نئے ریٹ ہے آپ کو اسی میں مرزنگ کرنی پڑے گی یعنی کہ اسی میں آپ کو بوکنگ کروانی پڑے گی تو میں پھر کچھ نہیں گیا سکتا پھر معذرت کروں گا تو جو جتنا جلدی کونٹیکٹ کرے گا اسی کے بینیفیٹ ہے دیکھیں آپ کسی بھی جگہ آہ لیتے ہیں اپنی لینڈ لیتے ہیں پروڑ لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک کنال دیکھیں نا آپ دو لاکھ ساٹھ زار پہ سے آپ بوکنگ گروہ سکتے ہیں اور دوس ملہ کی اٹھانہ زار پہ منتلی انسٹرالمنٹ ہے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے ایک لاکھ پچاس زار پہ ہے یہ مین آبادی کے اندر آباد ہے مین آبادی کے اندر یہ آہ اس کی مشینیر گرہ نگی بھی ہے سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے آبادی کے اندر مجھوود ہے خال یہ نہیں کہ جنگل میں جاکے انہوں نے بنا دیا سوسائٹی ٹھیک ہے اور انہوں نے اسی اپروو نے ایسے نہیں مل گیا ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی لینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک انہال کی آپ کو بتایا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے دو لاکھ ساٹھ زار پہ ہے ٹوٹل کیمنٹ پچیس لاکھ نبے زار پہ ہے اور جو مانا ایک ساتھ اب بہتی پتیس ہزار پہ ہے ٹھیک ہے یہ تین سال کے آسان ایک ساتھ ہے تو اس کے بارے میں اس کا بتا دوں این او سی آہ یہ فارٹا سے این او سی اپروو سوسائٹی ہے کوئی ان کے جو آہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہے کس قسم کا دھولا نہیں ہے رینڈ بھولا کس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کو سیل کرنے سے پہلے ہم لوگ خود پرچیزنگ کرتے ہیں ہم ان کے اترائی سیلس پارٹن ہے تو آپ ہم سے ان کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کا جو اس کے لکیشن کے بارے میں طرح صاحب کو گائیڈ کر دیں جو لوگ اسلامباد میں ہیں تو نے مین پوائنٹ تو پتہ ہے آہ فیضہ باب کا فیضہ باب صاحب مین جیڈی روڈ کی طرف جائے تو ڈی ایچے فائی وہاں سے دس منٹ کی ڈرائیڈ کر آگے تی چونگا ترواز اسے تو آہ کیجئے ہوں اس تقریبا پانچ دس منٹ سے مسافت کے آگے چیک میلی روڈ تو وہاں اس تقریبا دس منٹ یہ میں سٹیٹ روڈ جاتی ہے کیونکہ پرسن میں فیزیکل بھی وزٹ کر رہا ہے تو اس لیے آپ کو بھی گائیڈ کر رکمنٹ کر رہا ہوں تو تو ٹوٹل بتایا جائے تو فیضہ باس ایک گھنٹے کے سفر بنتا ہے نور میں جس طرح دن میں راش وغیرہ بھی ہو تو اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے راشن ہو تو کم بھی لگتا ہوگا لیکن جو اوٹھینٹک باب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہاں سے پانچ منٹ مسافت کیونکہ مین اسلامباد مگر آپ کہیں کہ ہمیں فیضہ باب بھی آئی اٹھ مرکز میں دے تو یہاں پہ خالی کوئی ایک ملے کا پروارڈی کتنے کتنے کروڑ گیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کیونکہ ابھی چھے ملہ بلاڈ نو لاکھ نبے زار میں ایک بات کرنا ہوں کہ لاکھ روپے سے آپ بوکن گروہاتے ہیں لیکن وہ آنے والے ٹائم پہ آپ کے لاکھ ہوئے یا آپ کو کروڑوں میں بدل جانے آپ کو ہی بتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے انفلیشن کتنے ایک زمین ایک ایسی چیز ہے لینڈ ایک ایک ایسی چیز ہے جو آنے والے وقت میں آباد ہی زیادہ ہو رہی ہے لیکن لینڈ تو زیادہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے یہ فیک ہے ایسی ہے انہوں نے کبھی خود بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہو کسی دوسرے کو بھی نہیں کرنے کیونکہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے چاچو یہ کہہ رہا ہے تو اچھی بات مشوار ہے لیکن جو آپ کے ساتھ سنسیر ہیں ان کے ساتھ مشوارہ لازمی کیا کریں آپ فیزیکل بھی وزٹ کر سکتے ہیں سسائٹی لوکیشن آپ ہم سے کونٹیک کریں کہ وٹس اپ کو مزید دیٹیل بھی شیئر کریں گے باقی آپ ہمارے ساتھ آفیس میں آئے پریزیمٹیشن آپ کو پروپل دی جائے گی ٹھیک ہے آپ نے سٹارٹنگ ملون پر ایک لاکھ رفعہ دینی ہے ساتھ اپنے ایک اپنے آئی ڈی کاڈ کی پکچر کو دو اپنے پکچر اور نیکس آف کنگ کی آپ نے پکچر ایک اور آئی ڈی کاڈ کی پکچر آپ نے شیئر کرنی ہے آپ کی بوکنگ ہو جائے گی جو بھی ہم سے وٹس اپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں باقی جو کسی قسم کو باقی پھر بھی کسی بھی ڈیٹیل چاہیے ہیں کسی بھی قسم کی کسی ادر سوسائٹی کی بھی ہم اور بھی ڈیل کر رہی ہوتے ہیں ڈیپینڈ اون آپ کا بجٹ کیا ہے اگر آپ ہمیں کونٹیک کرتے ہیں ہمارا یہ بجٹ ہے اور ہم یہ چیز لینا چاہ رہے ہیں اس کیٹیگری میں ہم وہ بھی آپ کو مزید فردہ ڈیٹیل میں شیئر کر دیں ایک دبعہ پھر سے آپ کو بولوں گا کہ آپ یہ جو افرل ہے بوکنگ سے یہ آپ لازمی حاصل کریں آپ سوچیں لیکن زیادہ نہ سوچیں ٹھیک ہے یہ نوع سوچتے سوچتے یہ بوکنگ یہ ختم ہو جا آپ کو پھر نئی ریٹس میں بوکنگ کروانی پڑے وہ خالی یہ نہیں یہ دیکھیں آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے تو آپ فورس ٹرون میں نویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سروس کیا کیا ملیں گے آپ ہر ساتھ بوکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بوکنگ آپ کی لیجن میں اپ ڈیٹ ریگلو بیسیس پہ کروائیں ساتھ ہمارے تو کروائیں آپ کو ریگلو بیسیس پہ ان کی جو ویب سائٹ وہاں میں بھی آپ کو یعنی شو ہوگا آپ کا جو بیلٹنگ نمبر ساری چیزیں بیلٹنگ والے سے بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ سٹارٹنگ میں آپ کو بتا جو پرائن ریٹس بوکنگ کروائیں سب سے پہلے جو سوسائٹی بیلٹنگ کرتی ہے سوسائٹی آنوی اچھے ساتھ میں بیلٹنگ اس کی ہو جانی ہے تو جو فرس بلوک میں آپ کی بیلٹنگ ہوگی تو پراؤڈ نمبر آپ پر آٹومیٹک لگنا ہے تو سفٹی پرسنٹ جتنی آپ کی انویسمنٹ ہے اس سے ادھا تو پروفٹ آپ کو آ جانا ٹھیک ہے جا آپ پوزیشن ملنی آپ کو پوزیشن ملنی ہے سوسائٹی میں آپ کے بلوٹ پر تو آپ آٹومیٹک مزید پروفٹ میں چلے جانا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں نا آپ کا کتنا فیدہ ہی فیدہ ہے تو آہ اس کے بعد بھی میرا بتانے اس میں یہ بھی آپ ساتھ ساتھ بتاتا جائے رہو کہ اچھا اس میں سرویس آپ کو کون کون سے ملنی ہے اور آپ ہم سے کونٹیک کس طرح کر سکتے ہیں بوکنگ کس طرح کروا سکتے ہیں میں سب کچھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں بتا دوں بوکنگ آپ کیسے کروا سکتے ہیں بوکنگ ہم سے فیزیکل ہی ہوئی اسلامباد سے فیزیکل جاننا چاہتا تو اسلامباد آئی ایڈ مرکر روس پر مارا ٹرانسپارن انویسمنٹ کے نام سے آفیس ہے تو آپ فیزیکل ہی بھی آ سکتے ہیں اگر آپ ادھر چیٹی سے ہیں اونلائن آپ کرنا چاہتے ہیں اوورسیس کلائنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے یہ اوپشن ہے کہ آپ اونلائن بکنگ کروا کے اونلائن پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو شیئر کر دی جائیں گے وٹس اپ پہ ٹھیک ہے باقی ترسٹ آپ کو انچہ امید کرتا ہے ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یوٹیوب کو میں ہی ہون کرتا ہوں تو آپ لوگ سپورٹ کی ویسے چینل بھی چلتا ہے ٹھیک ہے تو ارائیڈی کافے لوگ نے ترسٹ بھی کیا ہوا ہے تو ارائیڈی میں کافی تک میں ڈیٹھ دو ساتھ سے یوٹیوب پر بلوگنگ کرنا تو لوگ ایک ترسٹ منا ہوا ہے تو ان کی میں بہت رگارڈ بھی کرتا ہوں آپ کو دل سے اور لاس میں پھر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ لاس موقع آپ کو نو لاکھ نبیز یعنی کہ دس لاکھ میں آپ انویسمنٹ کریں گے وہ بھی تین سال میں ایک ساتھ آپ نے دینی ہے تو آنے والے ٹائم میں یہی کچھ سالوں میں آپ کی دس لاکھ تقریبے چالی پچاس لاکھ تو ایسی بن جانے ہیں تو آپ نے مجھے دعائی دینی ہے کیونکہ آنے والی باقی مزید جو بھی اپ ڈیٹ آیا کریں گی وہ بھی آپ کو مل جائے کریں گی اور باقی آنے والے جو مزید ویڈیو ہیں وہ زیادہ زیادہ تھوڑ سے لیٹھائی ہیں جن کی ٹرون پیمنٹ تقریباً چار ساڑھے چار یا ساڑھے تین لاکھ پر سے سٹارڈ ہو رہی ہے سب سے جو سستی سوسائیٹی ہو سکتی تھی اور ٹھینٹک ایل او سی اپروب وہ آپ کو ریکمینڈ میں کر رہا ہوں تو آپ یہ لینے جتنا جلتی لیں گے تو آپ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے تو آپ لوگ کے ویڈیو دیکھنے لیے بہت شکریہ ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت اللہ حافظ